السلام علیکم پرائنس سکرین چھوٹ دے لیں پھر اس کے بعد ہمیں اثر کی نماز کے بعد صدقہ دینا ہے یعنی کہ صدقہ دیجئے نقدرکم لباس یا کھانا وغیرہ ویسے بھی آج سکتہ تائیس واہ دن ہے اور ہم صدقہ دیں گے تو ہمارے لیے نام آئمار میں لکھا جائے گا اور جتنا ہم دیں گے اس سے کہیں زیادہ کر کے لکھا جائے گا تو آپ حسب توفیق صدقہ دیجئے اثر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اور آپ سورہ جمعہ کی یہ چار آیات چالیس مرتبہ پڑھیں گے جس میں سے سورہ جمعہ کی آیات نمبر چار چالیس مرتبہ پڑھیں گے چار آیات نہیں ہے آیات نمبر چار ہے جو آپ نے چالیس مرتبہ پڑھنی ہے اس کا سکرین چھوٹ لے لیں یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھنی ہے اور عشاء کی نماز کے بعد ہمیں صلات و دس بھی پڑھنی ہے چار آکات نفل اور یہ میں پہلے بھی اس کا سکرین شوٹ پہلے بھی ہم اپنے پچھلے روزوں میں کئی مرتبہ پڑھ چکے اور اس کا سکرین شوٹ دکھا چکے ایک بار وہ روایے سے سکرین شوٹ دے دیتی ہوں اور اس کے بعد ہمیں پانچ سو مرتبہ یہ اسطفال پڑھنا ہے یہ آپ دیکھیں اسطفال کی تذبی ہے یہ میں پانچ سو مرتبہ پڑھنی ہے عشاء کی نماز کے بعد سلاة و تذبی چارہ کار نفل اور پھر اسطفال کی تذبی پانچ سو مرتبہ تو سلاة و تذبی میں یہ تذبی ہے جو ہم پڑھیں گے اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو یہ نیت کر لینی ہے میں طریقہ کار پچھلے پیچ پر آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ اس کا طریقہ کار ہے پہلی رکعت کا پہلی رکعت میں آپ نے سلا کے بعد یہ تذبی پندہ بار پڑھنی ہے اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد دس مرتبہ رکو میں تذبی حات کے بعد دس مرتبہ رکو سے اٹھ کر تذبی اور تمہید کے بعد قومے میں دس مرتبہ پہلے سچتے میں تذبی ہات کے بعد دس مرتبہ سچتے سے اٹھ کر دونوں سچتوں کے ترمیان دس مرتبہ دوسرے سچتے کی تذبی حات کے بعد دس مرتبہ اس طرح سے یہ ہماری ایک رکعت میں چتر مرتبہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اور اسی طریقے سے ہمیں باقی رکعتوں میں بھی پڑھنا ہے اور دوسری تیسری چوتھی رکھات میں ہم جیسے کہ سنہ نہیں پڑھتے ہیں تو ہم سنہ کی جگہ سورہ فاتحہ سے پہلے بندرہ ورطبہ پڑھ لیں گے باقی طریقہ ویسے ہی ہوگا تو یہ ہمیشہ کی نماز کے بعد پڑھنی ہے آج ستائیسوہ روزہ ہے اور یہ ستائیسوہ روزہ کے وضائف تھے دعا میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیں اور ملتا ہے ستائیسوہ روزہ کے وضائف کے ساتھ اور چند اور وضائف کے ساتھ جو ہمیں آخری کے روزوں میں پڑھنے ہیں اور جو یاد رہے کہ یہ آخری کے چند دن بچے ہیں اور اس میں ہمیں جتنا ہم اللہ تعالیٰ سے استقفار کر سکتے ہیں اور جہانم سے رہائی مانگ سکتے ہیں اس کی طرح بھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ضرور پڑھتے رہے تو ہمیں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ حافظ